اسلام علیکم 7th class hope you are all fine in previous class we were reading about the selective breeding ہم نے اپنی previous class میں selective breeding دیکھ رہے تھے اور اس میں ہم نے جو کچھ breeding تھیں کچھ breeds تھیں اس کو ہم نے discuss کیا تھا اس میں ہم نے cattle کو discuss کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ cattle کے کیا کیا uses ہیں اور یہ کہاں پہ زیادہ پالی جاتی ہیں ان سے کیا کام لیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے پڑھا تھا شیپ کے بارے میں بھیڑوں کے بارے میں بھیڑیں کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں ان سے کس قسم کی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ بکریاں کیا ہوتی ہیں کس مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں یہ کیا کھاتی ہیں اور ان سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت کامن چیز ہے اور ایک ایسا اینیمل ہے جو عام طور پر گھروں میں ڈومیسٹک پیٹ ہے یا ڈومیسٹک اینیمل ہے جو گھروں میں پالا جاتا ہے اس طرح بہت سارے لوگ اس کو بہت ساری بکریاں بھی پالتے ہیں اور ان سے مختلف چیزیں حاصل کرتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے گوٹس کے بارے میں میولز، ڈنکی، ہورسز اور پورٹری کے بارے میں آج ہم اپنا اس ٹاپک کو کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گوٹس کیا ہیں اور کس جگہ پہ زیادہ پائی جاتی ہیں کس قسم کی ہوتی ہیں کیا کھاتی ہیں ان سے کیا ہم حاصل کرتے ہیں بسکری جو جس طرح شیف ہوتی ہیں جو ایسے ایریاز میں رہ سکتی ہیں جہاں پہ کم گھاس ہو یا سخت علاقوں کے موسموں والے علاقوں میں بھی رہ سکتی ہیں کیونکہ وہ ہر چیز ایزیلی کھا سکتی ہیں جن چکوں پہ سردی یا گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے وہاں پہ بھی ان کو پالا جاتا ہے اور ان علاقوں میں یہ رہ سکتی ہیں تو اس میں جو میں نے ان چیزوں کو ہائیلائٹ کیا ہائیلائٹ اس لیے کیا ہے کے ایمپورٹن چیزیں ہیں اور ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ two millennia ago the land of north africa were the main grain producing areas of the roman empire but when this collapsed the wandering herds of goat herd کہتے ہیں بہت زیادہ جو اکٹھا ایک group ہونا growth جس کو کہتے ہیں herds of goats turned huge areas off into desert by destroying all the vegetation جو goats ہوتی ہیں وہ ہر چیز جو وہاں پہ گھاس ہے پتے ہیں درخت ہیں ان سب چیزوں کو کھا لیتی ہیں تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ two million years ago کیا ہوا تھا کہ north africa میں north africa ایسی جگہ تھی جہاں پہ grain producing بہت زیادہ تھی grains مطلب جو oats ہوتے ہیں wheat ہو گیا یا وہ جو pulses ہیں وہ ساری وہ اس میں آتی ہیں grain producing areas میں تو وہ collapse ہو گیا تھا مطلب ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ جو different goats تھیں جو لوگوں نے وہاں پہ پا لیئے تھیں وہاں پہ آ کر انہوں نے اس ساری جگہ کو جہاں پہ already vegetation ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا تھا kind of goats جو ہیں وہ ایک نقصان بھی پہنچاتی ہیں ان چکوں کو کھیتوں کو یا فصلوں کو کیونکہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو کھاتی ہیں اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ harsh areas میں بھی رہ سکتی ہیں harsh areas میں اس لیے رہ سکتی ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے structure ایسا ایسا بنائے ہوئے کہ ہرش area میں easily survive کر سکتی ہیں because of their hardiness goats are important animal in harsh and relatively infertile areas infertile areas جہاں پہ بنجر زمینے ہو جہاں پہ کوئی فصلے پودے وغیرہ نہ ہو such as افغانستان بلوچستان ایران and other countries in that region like sheep they are raised for meat hair milk skin and for carrying load in rough mountainous region their hair is generally coarse and harsh coarse کا گھٹھا سا بناوا ہونا بالوں کا but it's very suitable for carpet ان کی جو آپ دیکھیں ان کی skin دیکھیں یا ان کی بال دیکھیں ان کو حاصل کیا جاتا اور ان سے carpets وغیرہ رگز وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کی body بہت hard ہوتی ہیں ان کی hair بہت hard ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں بھی دیکھیں میں نے ایک paragraph کو highlight کیا ہوئے a few breed of goat however have luxurious hair the angora goat produces the superbly soft and costly angora wool which is used to make expensive garment and the small kashmiri goat make the even more expensive kashmiri wool جو goats کی few breeds ہیں کچھ breed ایسی ہیں نسل کہتے ہیں breed کو جن کی جو hair ہیں وہ بہت luxurious ہوتے ہیں بہت soft ہوتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ wool بنائی جاتی ہے اور اس wool کو use کیا جاتا ہے sweaters coats وغیرہ بنانے میں اس میں جو angora goat ہے وہ بہت زیادہ اس کی demand ہے اس کے بالوں کی بہت زیادہ demand ہے اسی طرح کشمیری جو small کشمیری گھوٹ ہیں ان کی جو بال ہیں ان سے بھی یہ بنائی جاتے ہیں carper بنای جاتے ہیں سویٹرز بنائی جاتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ demand بھی ہے second ہمارا ہے horses donkey mules آپ کو نام سے پتہ ہے لوگ ان کو پالتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سمان کو لے کے آنے جانے میں اس کے علاوہ horses پہلے use ہوتے تھے جنگوں میں استعمال ہوتے تھے اب وہ جنگوں میں استعمال نہیں ہوتے لیکن as a riding کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا horse races ہوتی ہیں ان کے لئے ان کو استعمال کیا جاتا ہے mules کہتے ہیں خچر it's a kind of donkey and horse horse اور ڈنگی کا ایک mixture ہوتا ہے تھوڑا چھوٹا جانور ہوتا ہے لیکن یہ بھی اسی کام آتا ہے سمان ادھر سے ادھر لے کے جانے کے لئے اور یہ بھی ایسی جگہوں پہ easily رہ سکتے ہیں چاہاں پہ تھوڑی کم گھاس ہرش ایریاز میں یا ہارڈ ایریاز تو پولٹری کا جو بزنس ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور بہت سی جگہوں پہ بھی پولٹری کا بزنس بہت زیادہ ہے پولٹری میں مرگیوں کے لابہ پرندے پالے جاتے ہیں ان کے انڈے حاصل کیا جاتے ہیں پھر ان کو ہیچ کیا جاتے مطلب ان سے بچے نکالے جاتے ہیں اور آگے ان کو sell out کیا جاتے ہے ان کو بہت small cages میں بھی رکھا جاتے آپ نے دیکھاؤ جو مرگیاں ہوتی ان کو بہت congestive جگہ پہ رکھا جاتے ہے often the great sheds in which the birds are kept have no windows but only electric lights which are switched on and off twice a day the birds are tricked into believing it is another day and so lay more eggs this method of rearing poultry is known as intensive forming intensive forming کیا ہوتی ہے ان کو بند جگہ پہ رکھا جاتا ہے وہاں پہ daylight نہیں ہوتی نہ وہاں پہ 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 رہا ہوتا ہے رات ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے تو light کو switch on discover کی ہے اس سے related میں آپ کو questions دوں گی آپ نے question کا answer دیکھنا short question ہے اور دوسرا یہاں سے میں نے question بنایا ہے انگورا گھوٹ کے بارے میں آپ میں بتا دوں گی answers آپ نے خود find کر کے لکھنے Thank you have a nice day